گوڈ ماننگ پرینٹس کیسے ہیں آپ سبھی پی بی آر اسٹڈی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس کلاس میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کچھ مات دبروڑ کرنٹ افیر کے بارے میں آپ کو بھی پرکشہ دیں گے کرنٹ افیر آپ سے جرور پوچھے جاتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ سلسلہ دھیان سے دیکھئے گا اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جسے سے کیا آپ کو جانکاری سمجھ میں آئے اور صبح سات بجے سے کرنٹ افیر ہوتا ہر دن یاد رکھیں صبح سات بجے سے جرور دیکھیں دیکھیں میتنوں جو بھی گھٹنا ہے ہوتی ہیں سال چھ مہینہ پہلے کی مشکل سے تین سے چھ مہینہ پہلے کی گھٹنا ہے پیپر میں آتی ہیں تو چلیے آپ کا ہر ہر بھی انٹی پی سی ہوگا یا ایس ایسی ہوگا تو جنوری دوہچار اننیس سے سارے کرنٹ افیر آئیں گے یاد رکھئے گا تو چلیے ہم لوگ مارچ سے ہی شروع کر لیتے ہیں آج دیکھیں دوستو مارچ میں بہت سارے گھٹنا کرم ہوئے تھے جن میں آپ کو بتا دیں کچھ ماتپورڑ گھٹنا کرم ہیں تیرہ مارچ دوہجار انیس کو ورلین میں انتر آشتری گولڈن سیٹی سیٹ ٹورجم آوارڈ دوہجار انیس میں پرثم پرسکارکیف نے جیتا تھا تو بھارت نے جیتا تھا بہت بڑی خوز خبری ہے کہ مارچ تیرہ مارچ دوہجار انیس کو ورلین میں انتر آشتری گولڈن سیٹی گیٹ ٹورجم آوارڈ جو ہے بھارت کو ملا یعنی کی انڈیا کو ملا اگلا چودہ مارچ دوہجار انیس کو بیٹن نے کس بھی سبح پرسکر بھگیانی کے سممان میں بلیک ہول سکھ کا جاری کیا بتائیے انسر بھی تو دیا ہے نا آپ کو اسٹیفن ہانکنگ نے ہے نا اسٹیفن ہانکنگ کے سممان میں بریٹن نے بلیک ہول کا سکھ کا جاری کیا اگلا ٹوپک کرنی بنیتروں کیا کہہ رہا چودہ مارچ دوہجار انیس کو کس بھی سہ کے ساتھ بjon دیوست منیا گیا تو جو چودہ مارچ دوہجار انیس کو بیٹن نیس کو بیسس کڈن نیس منیا گیا تھا وہ کیڈن نیس حیلت فار ایون ایور بی بیوہر کے تھیم کے ساتھ بی سہ کے ساتھ منیا گیا تھا اگلے پی چلتے ہیں دہان دیجئے گا کرنٹ ایفیر میں چودہ سے اکیس مارچ دو جار انیس کے بیچ بیسیس اولمپک بیسو کھیل دو جار انیس کا آیا جن کہاں کیا گیا تھا تو یو اے ای میں کیا گیا تھا کہاں پر یو اے ای یونائٹڈ عرب امیرات اگلی ٹاپک ہے چودہ مارچ دو جار انیس کو بھارت بانگلہ دیس کے بیچ سنیوکتہ سینہ بھیاس سمپریتی دو جار انیس کہاں میں سمپن ہوئا بتائیے سنیوکتہ بھیاس کہاں پر ہوا تھا بانگلہ دیس کے تنگبل میں ہوا تھا 15 مارچ دو جار انیس کو ایکشز بینک کا ادھی تک سے نکتہ کیا گیا تو دوستوں 15 مارچ دو جار انیس کو ایکشز بینک کا نیا ادھی تکہ نکتہ کیا گیا راکید مکھیجہ کو 15 مارچ دو جار انیس کو تامیل نادو کے کس اتباز کو بھاغھولک سنکیت ก swimming کیا گیا ہے یعنی کی پندرہ مارچ 2019 کو ہی تمیلناڈو کے کس اتبات کو بھاگولک سنکیت ٹائگ پردادت کیا گیا وہ ہے اپردیت حالدی کو ٹھیک نا مطلب سمجھتے جائیے گا فٹا پٹ کرنے پھر کے کوششن ہے یہ سب ہی یاد رکھیے گا ان کو بہت ہی امپورٹن گھٹنا ہے یہ سب جو ہو جاتی ہیں مہتو پروڑ ہوتی ہیں پندرہ مارچ 2019 کو جاری وارسک ریپورٹ کے انسار دنیا میں ہاتھیاروں کا دوسرا سب سے بڑا آیات تک دیش کون ہے آیات اور نیریات آیات مطلب لانا سب سے جیادہ دنیا میں اگر کوئی ہاتھیار خریبتا ہے تو اس میں دوسرے نمبر پر بھارت ہے پندرہ مارچ 2019 کوورٹ سے 2018 کے بیاس سممان ہے تو کسی چیند کیا گیا تو دوستوں ان کا نام ہے لیلہ دھار جنگوڑی کبیتہ جس اتنے لوگ اتنے پریم کے لیے اگر چلیں تو کہہ رہا پندرہ مارچ 2019 کو سپریم کورٹ نے آئی پیل اسٹا فکسنگ کیس میں کس کرکٹر پر لگائے گیا آجیون پرتیبند کو ہٹا دیا ہے وہ ہیں شریسند جہاں پندرہ مارچ 2019 کو سپریم کورٹ نے آئی پیل اسپورٹ فکسنگ کیس میں شریقانت محف کریے گا سریسند پر لگائے گیا آجیون پرتیبند کوٹا دیا ہے پندرہ مارچ 2019 کو بشوشنی سمارٹ اوت پاد بیسائے کے ساتھ کون سا دیبس منائے گیا انتراشتی اوگ بھوکتہ آدھکار دیبس کون سا منائے گیا انتراشتی اوگ بھوکتہ آدھکار دیبس پندرہ مارچ 2019 کو دیکھیا اور بھی کیا ہوا ہے پندرہ مارچ 2019 کو کس دچھنی افریقی کرکٹر نے انتراشتی ونڈے کرکٹ سے سن نیاف لینے کی گوشلہ کی پندرہ مارچ 2019 کو کون ہے وہ کرکٹر جن کا نام ہے جے پی ڈوینی انہوں نے ونڈے کرکٹ سے سن نیاف لیا اگلا کہہ رہا سورہ مارچ 2019 کو کی گئی گوشلہ کی انسار انڈر سیبنٹین مہیلہ فیفہ ویسو کب دوزار بیس کی میجوانی کون سا دیس کرے گا مارچ 2019 کو کی گئی گوشلہ کی انسار انڈر سیبنٹین مہیلہ فیفہ ویسو کب دوزار بیس کی میجوانی جو کرے گا اس کا نام ہے بھارت سولہ مارچ 2019 کو لیڈیز یوروپی ایٹ ٹوڑ جیتنے والے دوسری بھارتی ایک آل پر کون بن گئی ان کا نام ہے دچھر ڈاگر کریے گا دی چھا ڈاگر سترہ مارچ 2019 جیون بیمان نیگم یعنی کہ لائی سی کا نیدیسک کسی نیوٹ کیا گیا تو دوستو لائی سی کا نیدیسک جو ہیں وہ یم آر کمار ہیں ان کو ابھی حال ہی میں نیوٹ کیا گیا ہے آگے چلیں تو دھیان دینا سترہ مارچ 2019 کو منور پریقر کا نیدھن ہو گیا وہ کس راجی کے مکرمتری تھے تو دوستو یہ بہت ہی مائنے رکھتا ہے گوہ آراجی کے مکرمتری تھے سترہ مارچ 2019 کو کس 2019 کے نوبل سانتی پروسکار ہے تو کسی منور نید کیا گیا بتائیے بتائیے ان کا نام ہے گریٹا تھونورگ یعنی کہ سویڈن 18 مارچ 2019 کو کس مہیلہ ٹینیس کھلاڑی نے انڈین بیلس ماسٹرس 2019 کا کتاب دی تھا تو دوستو 18 مارچ 2019 کو جو مہیلہ نے کتاب دی تھا ان کا نام ہے بیانکا ایڈری کسیو ٹھیک نا آگے چلیں آگے کہہ رہا ہے کہ 19 مارچ 2019 کو کندو درسوں کے بیچ سنیوکتہ بیاس مطر 36 آئی جد کیا گیا اس کا نام بھارت اور سری لنکا 19 مارچ 2019 کو منور پریسر کے ندن کے بعد کس باج پریٹا نے گوہ کے مکرمتری پت کی سبت لی دوستو گوہ ایو پی کا ہی نہیں پورے انڈیا کا ایک ماترہ ایسا راج جیلا ہے جہاں سے بہت زیادہ انکم ہوتی ہے پریٹن کی درسٹ سے بتائیے آگے چلیں 19 مارچ 2019 کو جو منور پریکر کھٹیت ہوا تھا اس کے بعد پر موچ ساونت کو انکو نکل کیا جائے گا 19 مارچ 2019 کو نور سلطان نیر بابیج نے کس دیس کے راشت پتی پت سجدی پہ دے دیا تو وہ ہے کجاکستان کہاں سے کجاکستان 19 مارچ 2019 کو بھارت کے پہلے لوگ پال کونیٹ کی گئے ہیں تو ان لوگ پال کا نام ہے نیامورتی بینہ کی چندر بوز آگے چلیں 20 مارچ 2019 کو بیسے اولمپک بھی سو کھیلوں میں بھارت نے کل کل کتنے پتک جیتے ہیں تو یہ جائیں گے پچاسی پڑ سوڑ ساہیت کل پتھ تین سو آنڈ ساٹھ اور آگے چلیں دوستو تو یہاں پر دھیان سے دیکھنا بیس میں چلتے ہیں بیس میں چلتے ہیں مجھے چلتے ہیں تو اس کو بتانا جا رہا دیان دینا ہے کیا کہہ رہا ہے مجھے چلتے ہیں کہ کہہ رہا کہ بیس مارچ 2019 کو جانتے ہیں ریپورٹ کی انشار بیس کے سب سے مہنگی ساہروں کی سوچی میں کھون کا پر تھمستان ہے اس کا نام ہے سنگ پھ سوچنے اس سمائے آپ نے بیس تک دیکھ لیا اس کے بعد اگلہ ویڈیو میں دیکھیں گے تب تک کلیے اپ لوگ دیکھتے رہے ہیں بہت بہت نہ موسیقی